یہ اسلامی ریاست کی بنیادی اقائیہ ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہود ہمارے ساتھ ملکے لڑیں گے ان کے اخراجات ان کے زمیوں کا تمام حقوق بیان کر دیئے گئے یہودیوں کے بھی تفصیل کے ساتھ لیکن اللہ رب العزت کو بھی کچھ اور منظور تھا اور اللہ رب العزت بھی مدینہ طیبہ سے ان یہودیوں کو نکالنا چاہتے تھے اور شاید میرے دل میں یہ حیال آتا ہے یہ حرم مقدس تھا جیسے اسی مساق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دار الحکومت ہونے کو بھی بیان کیا اور سور اور عیر کے ماں بین کو حرم قرار دے کر اسی مساق میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اسلامی ریاست کا پایا سلطنت مدینہ ہوگا یہ بیان کر دینے کے بعد یہودیوں کے تمام حقوق بیان کر دینے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی امن سے رہتے احترام سے رہتے مسلمانوں کے ساتھ عزت والا معاملہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریاست کا حصہ مان لیا حتیٰ کہ ان کو مسلمان امت کے اندر جگہ دے دی لیکن یہودی اپنے بغض اور حسد سے اور کینے سے بعد نہیں آئے حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہے خود بیان کرتی ہے میرا چچا اور میرا باپ کٹر یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھنے چلے گئے واقعہ کو مختصر کرتا ہوں دیکھ کر واپس آئے تو میں نے اپنے چچا سے اور اپنے باپ سے پوچھا ہاں جی کیا پایا کیا دیکھا تو میرے چچا اور میرے باپ آپ اپنے بڑھ بڑھانے لگے ہے تو وہی ہے نبی تو وہی ہے رسول تو وہی ہے جس قیامت کا ذکر ترات میں مجود ہے نشانیاں بھی ساری کی ساری مجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جان چکے تھے جو پہچان چکے تھے حضرت صفیہ کہتی ہے پھر میں نے پوچھا آپ کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے تو میرا باپ اور چچا غصے سے مو فہر کے کہنے لگے اداوت کی بغض کی اور نفرت کی اور محالفت کی دیواروں کو قائم کر دیں گے کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آیا اسماعیل کی اولاد میں سے آئے یہ ہے وہ نفرت یہ ہے وہ بغض جو یہودیوں نے اتنے عزازات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا اور اسی پر بس ہے آپ حیران رہ جائیں گے عبداللہ بن سلام کا اپنے نام سنا ہوا ہے انہوں نے اسلام جب قبول کیا اسلام کو قبول کرنے کے لئے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی رسول اللہ کے سامنے کہ میں آپ سے چند سوال کروں گا آپ ان سوالوں کے اگر مجھے جواب دیں گے مراد ان کا بھی یہی تھا وہ جواب چاہیے جو ترات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں مراد یہ نہیں تھا کہ کلی طور کے اوپر اگر وہ ہماری تعلیمات سے ملتے ہوں گے ہماری وحی سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو آپ کے اوپر اسلام کو قبول کرلوں گا اور آپ کو پتا ہے نا مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بڑے عالم جو یہودیوں میں سے تھے یہ پہلے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آ کے کیا کہا سوال رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے یہ یہودیوں کا قینہ رسول اللہ نے ان کو عزت اور احترام دیا عبداللہ بن سلام آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول تین سوال ہیں آپ سے شرط تھی چند سوال پوچھوں گا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری باست بھی قیامت کی نشانی ہے رسول اللہ کی باست بھی آخری نبی کا آنا بھی رسول اللہ سوال کو سمجھ گئے مراد یہ ہے کہ جو ان کی ترات میں بھی پہلی نشانی کر کے ذکر ہو پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا یہاں بھی رسول اللہ سمجھ گئے کہ جو ان کے وحی کے مطابق ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا بھی وحی کے مطابق ہو جاتا ہے اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کے رسول کبھی بچہ ماں پہ جاتا ہے اور کبھی بچہ باپ پہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آئے ہیں اور مجھے آ کے تینوں سوالوں کے جواب انہوں نے دے دی ہیں تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ابھی اسلام نہیں تھا قبول کیا یہی فرشتہ تو یہودیوں کے بڑا خلاف ہے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی جو قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مشرق کے لوگوں کو مغرب تک بھگا کے لے جائے گی رسول اللہ کی وفات کے چھ سو سال بعد امام ابن کسیر نے اس آگ کا مشاہدہ بھی کیا یہ نشانی وقوب پذیر بھی ہو گئی ہے دوسرا جواب جنتیوں کی جو پہلی دیافت ہوگی جنت میں داہلے کے بعد وہ مچھلی کی کلیجی کا ایک بڑا ہوا حصہ ہوگا کلیجی کے ساتھ ایک ایکسٹرا حصہ ہوگا اس کی دعوت اللہ تعالی جنتیوں کو کھلائیں گے چیزے سوال کا جواب دیا کہ کئی مرتبہ مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے کئی مرتبہ عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو مشابت شکل و صورت جنس بغیرہ عورت کی طرف چلی جاتی ہے مرتبہ پانی غالب آ جائے تو مرتبہ کی طرف چلی جاتی ہے عبداللہ بن سلام عالم دین تھے انہوں نے رسول اللہ کے یہ تینوں جوابات سنیں اور اس کو اپنی ترات کے مطابق بلکل صحیح پایا اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا اب یہاں بھی یہودیوں کا بغد دیکھئے عبداللہ بن اسلام حوت کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہودی آئیں گے میرے بارے میں آپ ان سے پوچھ لیں آپ ان کو میرے اسلام کا مت بتلائیے گا اگر آپ نے ان کو میرے اسلام کا بتلا دیا وہ مجھے برا بلا کہیں گے پہلے بغیر اسلام کے بتلائے درہ میرے بارے میں پوچھ لینا تاکہ آپ کو میرے بارے میں بھی تسلی ہو جائے اور پھر اسلام کا بتا دینا اور یہودیوں کا ترد عمل بھی دیکھ لینا وہی عبداللہ بن اسلام جو چند لمبے پہلے یہودی ہیں یہودیوں کی حصلت بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام تمہارے ہاں کیسے ہیں یہودی یقظوان ہو کے کہنے لگے بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں بہت بڑے سکالر ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت عظیم انسان ہیں ان جیسا یہودیوں میں کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے وہی یہودی جو ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے آپ کیا کہتے ہیں یہ جواب بھی مفہوظ ہے کہتے ہیں اس کے باپ سے بتر کوئی نہ تھا اس سے بتر کوئی نہیں ہے یہودیوں میں سب سے برا ہے یہ یہودیوں کا وہ فطرہ ہے کہ ایک ہی لمحے پہلے سب سے بہتر باپ سب سے عمدہ سکالر اور ایک لمحے کے بعد سب سے بترین باپ کا بیٹا ہے اور سب سے بترین انسان ہیں